اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوں موجودہ ہفتہ پچیس نومبر تا یکم دسمبر دوہزار تیرہ کا عوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اقتداء کریں گے ہم برج سرطان سے کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ کے ذائچہ میں چھٹے اور نومے گھر کا حاکم مشتری تمام ماہ نومبر آپ کے تعلقے میں رہتی ہو ملازم پیشہ افراد حضرات کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکے گے جبکہ ملازمت میں تبدیلی کے خواہش مند جو افراد ہیں وہ بھی اپنے خواہش کو کامیاب بنا سکیں گے زائچہ کے پانچ مگر میں زہول اطارد اور شمس کے ایک ساتھ کیام کی وجہ سے آپ کو اپنی اولاد کی شبروز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پیار محبت کے معاملات ہیں وہ بھی کافی حد تک حساس ہو سکتے ہیں اٹھائیس و نتیس نومبر کو اطارد زہول تصدیس کی وجہ سے نئے کام کی شروعات کے لیے بہترین وقت آپ کو محصر آ سکے گے جبکہ کئی ایک مسائل بھی بہت آسانی حال کو سکیں گے 26 اور 27 نومبر کو اطارد زہول قرآن کے باعث اہم مسائل کا سنجید کی جو کامیاب حال نکالے میں آپ کامیاب رہیں گے جبکہ اپنی مصبت سوچ کی وجہ سے اپنی پرسنیلٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ نکھار سکیں گے بہتر منا سکیں گے پالچ کر سکیں گے اور دوسروں کی زبانی جو اپنی تاریخ سنکے بہت زیادہ محسوس ہو سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائدہ 25 نومبر کو آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں تسلیف بخش حد تک بہتر رہیں گے 26 نومبر کو آپ کے آمدنی میں اضافہ کا امکان ہے جبکہ شریک حیات کا تعامل بھی آپ کو حاصل رہے گا 27 نومبر کو اپنی خالشات کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دے سکیں گے جبکہ 28 نومبر کو آپ کا نصیب جاوری کر سکے گا 29 نومبر کو روحانیت کی شوق میں اضافہ ہو سکے گا جبکہ 30 نومبر کو گریلو ماہور پورسکون رہے گا اور مسائل کا حل بہتر طور پر تلاش کر سکیں گے یکم دسمبر کو اخراجات میں اضافہ کا امکان آئے گی موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے برچ اسد لیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارے شمس 25 نومبر کو نیپچن کے ساتھ تربیہ کے حالت میں ہوگا جس کے باعث خواہ کے غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں جبکہ آپ کو غصت نظری اور غصت قلبی کی ضرورت بھی بیٹھ جائے سکتی ہے یعنی بہت زیادہ براؤڈ بینڈڈ ہونا پڑے گا اوپن ہارٹ ہونا پڑے گا جبکہ اپنی خاملیوں پر قابو پانے کے لئے اگر آپ اپنے آپ میں کچھ غلطیاں محسوس کرتے ہیں تو اپنے دوست احباب کا تامن حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا یہ دین انہ آپ کامیاب رہیں گے 29 اور 30 نومبر کو شمس یورینس تسلیز اس کے باعث یا اس کے اثرات کے تحت آپ نیت نیا آئیڈیاز جو ہیں ان میں آپ کی دلچسپی قائم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شراغتی کام جو ہیں خاص طور پر آپ کے جو پارٹنرشپ بیسٹ معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لئے کسی خاص مقصد یا پلینی کے تحت آپ کام کر کے کامیاب رہیں گے حالات میں تبدیلی کے لئے جو آپ کام کریں گے وہ یقیناً متاثر کن ہوں گے دوسرے لوگ جو ہیں اس سے بہت زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں خوش ہو سکتے ہیں یا آپ سے جیلسی کرنے کے لئے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں یا چھپے ہوئے جذبات کا اظہار کر کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ آپ کے جو پوزٹیف جو تھوڑس ہیں جو مصوت خیالات ہیں وہ آپ کے سوشل لائف کو بہت زیادہ پیسفل بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے حلقہ احباب کو غصت دینے کا باعث بھی بن سکتے ہیں موجودہ افتقام امی جائزہ پچیس نومبر کو شریکہ حیات کا دعوان آپ کو حاصل لائے گا جبکہ بہن بھائی جو آپ کے مدددار رہیں گے چھبیس نومبر کو بچوں کی طرف آپ کی توجہ و خاطصات پر مبزول ہو سکے گی ستائیس نومبر کو شرابتی کام منافع بخش ثابت ہو سکیں گے اٹھائیس نومبر کو عامدری میں اضافہ سے مالی مسائل اور پریشانی وقت کو ممکن بنا سکیں گے اٹھائیس نومبر کو والدین کی صحیح کا خاص خیال رکھئے گا جبکہ دوست احباب بھی آپ سے تعامل پر عاماتا رہیں گے تیس نومبر کو روحانیت کی چوہ پر اضافہ ہو سکے گا یکم دسمبر کو قسمت کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا جس کے باعث بہت سے پیچیتہ مسائل بہن آسانی حل کر سکیں گے موجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے حامل دن ہیں ان میں تیس نومبر اور یکم دسمبر دونوں دن شامل ہیں جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن یہ 25 نومبر کا ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے ایک دن ہے آسانی سے اس کو آپ بہ آسانی بھلانے کوشش کیجئے گا جبکہ اپنے پوسٹیو ڈیز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانے میں بھی اپنے آپ کو ایکٹیو کیجئے گا برچ سنبلہ ورگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاصل میں سارا اطارت تمام مزاجہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئی گیارہ تا تیس نومبر مستقی محلق میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستقیم بنانے کے علاوہ اپنے حمسائیں وہ تامن بھی آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے جبکہ زائجہ کے گیارہ میں گھر میں مشتری کے قیام کی وجہ سے آپ کا حلقہ عباب وسیع ہونے مختلف زورتوں کا ساتھ حاصل ہونے خواہ شاید کی تکمیل بروقت ہونے سے آپ کاروباری اگرازوں کا حصول بھی جوہر میں بنا سکیں گے اٹھائیس اور انتیس نومبر کو اطارت زہرت تصدیس کی وجہ سے اہد و فیمائے قائم ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے کام میں یہ نکھار آ سکتا ہے یعنی آپ کی کارکردگی ہے وہ کافی حد تک نہیں بلکہ بہت زیادہ حد تک بہت اچھی رہے گی اور لوگوں کے لئے خاص طور پر وہ حیرت کا باعث بھی بن سکتی ہے چھپیس اور ستائیس نومبر کو اطارت زہل کران کے باعث مصبت حل جو ہے ان کا حل مصبت جو سوچ ہے آپ کی اس کی وجہ سے ہی آپ اپنے مسائل کا حل بہت آسانی تلاش کر سکیں گے جس کی وجہ سے آپ منٹلی بہت زیادہ اپنی سکل ہو سکیں گے اٹھائیس اور انتیس نومبر کو اطارت مشکلی تسلیس کی وجہ سے حالات کو سمیت ہوئے یا اس کے زیر اثر جو آپ اپنے حالات آپ کو ڈیپ لی انیلسیس کرنا ہوگا جس کے وجہ سے مستقل بڑی سولٹ جسی ہی لے سکیں گے جبکہ شبہ تعلیم میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے اور التفاہ میں پڑھے ہوئے معاملات بھی بہت آنی حال ہو سکتی ہیں موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا پچیس نومبر کو دوستہ کا دعوان آپ کو حاصل رہے گا چھبیس نومبر کو ازدواجی سنگی مسائل کا شکاہ ہو سکتی ہے اس کے بعد جود آپ کی توجہ تخلیقی کاموں کے طرف مرزول رہے گی آپ بہت زیادہ فوکس کر کے رکھیں گے اپنی کلیوٹیوٹی پر اور یقیناً اس کو اسپلور کرنے کی کوشش بھی کر سکیں گے ساتھائیس نومبر کو صحت آپ کی بہتر رہے گی جبکہ مسائل کا مصبت حال بھی تلاش کر سکیں گے اٹھائیس نومبر کو براسل سے متعلقہ معاملہ احسن طریقے سے حال ہو سکیں گے اٹھائیس نومبر کو آپ کی سوچ مصبت رہے گی جبکہ خیالات کا بہتر استعمال بھی آپ کے فائدہ میں جائے گا تیس نومبر کو آپ کا ذہن پریشان رہے گا جبکہ آپ کی طرف سے شروع کی گی کوئی بھی بیس بیس مباسہ یا توت جو معاملہ ہے کس طرح کا وہ توت کارکھیر تک جا سکتا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ متعادرک کی گا یک من دسمبر کو آپ کی توجہ جو ہے زیادہ تر تقلیقی کاموں کے طرف رہے گی دوسروں کے کاموں یا آپ کے اپنے کاموں آپ کا فوکس یقیناً اسی طرف رہے گا موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کے حامل جنہ لگوہ پورا ہفتہ یہ یعنی پچیس چہبیس انہتیس اور تیس نومبر جبکہ آپ کے لئے احتیاط طلب دن جو ہیں وہ صرف ستائیس اور اٹھائیس نومبر کے ہیں دو دنوں میں احتیاط کیجئے گا چار دنوں میں فائدہ اٹھائیجئے گا ہفتہ برابر اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اسلام پسیئے رہے گا موسیقی